ویلکم ٹو ڈے تھرڈ پارٹ ون آج انگلیس سیکھنے کا تیسرا دن ہے اور پہلا پارٹ ہے سو لیٹس کے ڈاؤنٹو ورک لیٹس تو سم سپیکنگ پریکٹس ناو اگر آپ کو بکم اپنے انگلیس سپیکر تو آئیے آپ کچھ سپیکنگ پریکٹس کرتے ہیں اپنے سپیکنگ پریکٹس کرتے ہیں اور سپیکنگ پریکٹس کے لیے ہم آپ سے ہر روز ایک جادوی کوئیسٹن کریں گے جسے آپ کا سپیکنگ ایبیلیٹی جو ہے وہ بہت ہی پاورفل ہوگا اور بہت کم وقت میں آپ ایک فیوننگ سپیکر بن جاؤ گے تو وہ کوئیسٹن ہے ہے برادر اور سیسٹر کجی پلیس ٹیل اس ہاو ورڈ ڈیو ڈو یسٹرڈے اس کے مانے ہے کہ آپ کا کل کا دن کیسے تھا ورڈ ڈیو ڈو یسٹرڈے یا ورڈ ڈیو ڈیو ڈو یسٹرڈے آپ نے کل کیا کیا اب یہاں پر آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم نے آپ کو جو سنٹینسز جو جملے دیئے تھے ہاو ورڈ ڈیو 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 کے بارے میں کل کے لسن میں اس سے پہلے والے لسن میں تو اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس ویڈو کو آپ نے پاوس کرنا ہے پاوس کے مانے ہی ویڈیو کو ایسا کرنا تو اس کو کہا جاتا ہے پاوس پاوس کرنے کے بعد پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ان سنٹینسز کو ان جملوں کو اپنے زبانی بولنا ہے تو مرول کر جو بھی ہو چاہے آپ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے آسان ہے مشکل ہے جو بھی ہے لیکن آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے آپ نے پریکٹس ضرور کرنا ہے تو کم آن گائز لیٹس پاوس دی ویڈیو رائٹ نو اور پریکٹس مجھے پورے یقین ہے کہ آپ نے بلکل ایسا ہی کیا ہوگا جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا اب یہاں پر سیکنڈ نمبر پر آپ کا دوسرا کام ہی ہوگا کہ آپ نے اس ویڈیو کو پاوس کرنا ہے اور آپ نے باتیں کرنی ہے انگلش میں لیکن کس چیز کے بارے میں اپنے کل کے بارے میں کل آپ نے جو بھی کیا آپ نے نماز پڑھا کانا کھایا چائی پی یا آپ نے پھر جو بھی کیا تو اس کے بارے میں آپ نے اس ویڈیو کو پاوس کرنا ہے ابھی رائٹ نو اور اس کے بارے میں آپ نے انگلش میں باتیں کرنا ہے تین چار سنٹنسز بولو پانچ چیز بولو جو بھی ہو لیکن اس کو آپ نے انگلش میں ایکسپلین کرنا ہے چاہے آپ صحیح کرتے ہو غلط کرتے ہو لیکن آپ نے try ضرور کرنا ہے تو come on guys pause the video again and let's talk about your yesterday whatever it is just give it a shot give it a try مجھے امید ہے guys کہ آپ نے ہمارے اس بات پر بھی عمل کیا ہوگا اگر آپ عمل کرتے ہو تو فائدہ بھی آپ کا اگر آپ عمل نہیں کرتے تو نقصان بھی آپ کا لیکن ہمیں بہت خوشی ہوگی جب آپ انگلیس سیکھو اور آپ ایک fluent انگلیس سپیکر بنو تو یہاں پر آپ کو third number پر تیسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے اس ویڈیو کو pause کرنا ہے again once again اور کیا کرنا ہے self introduction ہمارے پہلے لسن میں ہم نے آپ کو self introduction سکھایا تھا تو اس ویڈیو کو pause کرو اور اپنا introduction اپنا thought of English میں کرو لیکن ہر بار ایک ہی introduction boring لگتا ہے اپنے حساب سے آپ اس میں changes کر سکتے ہو توڑا fluent بولو اور confidence کے ساتھ so guys let's pause the video and introduce yourself thank you so much guys مجھے پک کا یقین ہے کہ یہ تینوں tasks آپ نے کامیابی کے ساتھ complete کیے ہوگے اگر آپ نے واقعی میں ایسا کیا ہے تو پھر اس کا ملکہ ہے کہ آپ واقعی میں ایک fluent speaker بننا چاہتے ہو اور آپ واقعی میں ایک fluent speaker بنوگے یہ کام آپ کو ہر روز کرنا ہوگا ہر روز تین مہینوں تک اور اگر آپ اسے جاری رکھتے ہو تو تین مہینوں کے بعد آپ اپنے آپ پر فخر محسوس کرو گے آپ اتنا کچھ سیکھو گے اتنا کچھ سیکھو گے جتنا کہ لوگ تین سالوں میں بھی نہیں سیکھتے اب آئیے کچھ نئے سیکھتے ہیں اور ایک نئے topic پر بات کرتے ہیں جساں پھر آپ کو دے کرنا آپ کی حالتی کرتے ہیں یا آپ کی مہینوں نے بہتا تھا مہینوں نے بہتا تھا کل میں بازار گیا یا اسٹرڈے کل اگر میں بازار گیا اگر میں بھی ہشتے لئے کچھ سبج کرتے ہیں ایک سبج کرتے ہیں خرید یا دری یہ ویجٹیبل نہیں ہے یہ ہیں وہیٹیبل میں اپنے دوست کے ساتھ ملا اور اسے دیکھ کر میں بہت خوش تھا اور ہم نے اورنج کا جوز ایک ساتھ پیا شکریہ کل آنے والے لسن میں جب ہم اسے پوچھے کہ how was your day آپ کا اندن کیسا تھا یا what did you do yesterday آپ نے کل کیا کیا تو جواب میں آپ نے یہ جملے ہم کو بولنے ہیں اس کو آپ نے by heart زبانی یاد کرنے ہیں اب اس کو آپ نے by heart یاد کرنے ہیں زبانی اس پر practice کرنے ہیں اور اس میں آپ خود کے سنٹنسز بھی شامل کر سکتے ہو اگر آپ ایسے کرتے ہو تو پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے جو بھی کیا یا آپ جو بھی کرتے ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ نے کل آنے والے لسن میں انگلیش میں بولنا ہوگا کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا یہاں گیا وہاں گیا تو اچھا ہی ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں بھی سوچو کہ کل مجھے کیا کہنا ہوگا مجھے اس کے بارے میں بات کرنے ہوگی اس کے بارے میں اب آئیے نیکس پارٹ کی جانب پارٹ ٹو کی جانب پارٹ ٹو ویکیابلری ٹائم اب یہاں پارٹ ٹو میں دوسرے حصے میں ہم کچھ ویکیابلری سیکھنے جا رہے ہیں کچھ الفاظ اور جملے اور ہمارا پہلے لفظ ہے کھین کھین کی معنی ہے سکتا میں کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہو وہ کر سکتا ہے یا آپ نہیں کر سکتے میں نہیں کر سکتا تو اس کے لئے ہم کھین استعمال کرتے ہیں کھڑ کھڑ کھین کا بائی ہے کھین کے معنی ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور کھڑ کے معنی ہے کہ میں کر سکتا تھا یعنی کھڑ کھین کا پاسٹ فارم ہے یہ اس کا سیکنڈ فارم آپ کہہ سکتے ہو یعنی فار ایزمبل اگر آپ کو ایسا کہنا ہو کہ میں ہی فالا کم کر سکتا ہوں ابھی کر سکتا ہوں تو اس کے لئے آپ کو کھین استعمال کرنا ہوگا کھین ایک پریزنٹ فارم ہے لیکن اگر آپ ایسا کہنا چاہتے ہو کہ میں کر سکتا تھا اب میں نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لئے آپ کو کین کا پاسٹ فارم یا سیکنڈ فارم استعمال کرنا ہوگا کوڈ اس کے معنی ہے کہ میں تیز دور سکتا ہوں ابھی مجھ میں اتنا طاقت ہے کہ میں تیز دور سکتا ہوں میں دور سکتا ہوں تیز سنٹنس وہی ہے لیکن کی جگہ ہم نے کوڈ استعمال کیا تو اس کا ملکہ ہو کہ میں تیز باگ سکتا تھا دوسرے اگزمپل وہ دو زبانیں بول سکتا ہیں ابھی وہ دو زبانیں بول سکتا ہیں سنٹنس وہی ہے کہ ان کی جگہ ہم نے صرف کوڈ استعمال کیا اور اب اس کے مطلب ہوا کہ وہ دو زبانیں بول سکتا تھا تیسرے اگزمپل وہ پہاڑ پر چھڑ سکتے ہیں یہ کلائم نہیں ہے اس میں بھی سائلنٹ ہے اور یہ ہے کلائم اپ دو مونٹ انس وہ پہاڑ پر چل سکتے ہیں دوسرا سنٹنس وہ پہاڑ پر چل سکتے تھے پاس میں اب نہیں سنٹنس دوسرا سنٹنس نیو سٹوری اور سنٹنس سٹرونگ اور ویک سٹرونگ طاقتور اور ویک کمزور کہ کون طاقتور ہیں اور کون کمزور ہیں اور یہ نیم آف دی سٹوری یہ نیم آف دی سٹوری دوسرا سنٹنس ایک دفعہ ایک جنگل میں ایک درق تھا جو خود پر بہت فخر محسوس کرتا تھا there was a proud tick tick کے معنی ساغون کا درق there was a proud proud tick tree proud کے معنی فخر محسوس کرنا in the forest جنگل میں he was tall and strong وہ لمبا تھا اور مضبوط تھا he was tall and strong there was a small herb next to the tree اور اس درق کے قریب اس درق کے ساتھ ایک herb تھی herb کے معنی جڑی بوٹی there was a small herb next to the tree in اس درق کے قریب اس درق کے ساتھ ایک جڑی بوٹی بی تھی the tick tree said ساغون کا درق جو تھا اس نے کہا I am very handsome and strong میں بہت خوبصورت ہوں اور طاقتور ہوں I am very handsome یہ handsome نہیں ہے اس میں ڈی سائلن ہے and strong اور مضبوط no one can defeat me کوئی بھی مجھے شکست نہیں دے سکتا مطلب کوئی بھی مجھ سے آگے نہیں نکل سکتا خوبصورتی میں بھی اور مضبوطی میں بھی hearing this the herb replied اس کو سننے کے بعد herb نے جواب دیا جڑی بوٹی نے جواب دیا dear friend پیارے دوست too much pride is harmful بہت جارہ فہر تکبر نقصان دے ہیں even the strong will fall one day مضبوط اور طاقتور بھی ایک نائک دن گر جائیں گے even the strong will fall one day the tick ignored the herbs words اور تک نے ساغون کے درخ نے ignore کے نظر انداز کیے the herbs words جڑی بوٹی کے الفاظوں کو he continued to price himself اور اس نے اپنا صفت یعنی اپنا تعرف خود جاری رکھا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں مضبوط ہوں میں خوبصورت ہوں he continued اس نے جاری رکھا to price himself پریس کے معنی ہے تعرف کرنا ہوں کسی کا تعرف کرنا یا خود کا تعرف کرنا himself اپنے آپ کا تو آئیے آگے کیا ہوتا ہے پھر یہاں سے a strong wind blue ایک بہت ہی تیز ہوا چلی a strong wind blue بہت ہی تیز ہوا چلی a strong wind یہ وائن نہیں ہے اور یہ blue نہیں ہے یہ blue a strong wind blue بہت تیز ہوا چلی the tick stood firmly ساغون کا جو درخت وہ مضبوطی کے ساتھ کڑا رہا the tick stood stood is the second form of stand firmly کے منہ مضبوطی سے even when it ran حتی کہ بارش بھی شروع ہو گئی مدلیب یہ اب بھی مضبوطی سے کڑا رہا even when it ran the tick stood strong by spreading its leaves اور tick ساغون کا درخت جو ہے اس نے اپنے پتوں کو پیلایا اور وہ مضبوطی کے ساتھ کڑا رہا the tick stood strong ساغون کا درخت مضبوطی کے ساتھ کڑا رہا by spreading its leaves اس کے پتے پیلانے سے during this time اس وقت میں the herb bought law اور جو جڑی بوٹی تھی وہ نیچے ہی رہی the herb bought law the tick made fun of the herb ساغون کے درخت نے جڑی بوٹی کا مزاق لائے the tick made fun of the herb one day there was a storm in the forest ایک دن جنگل میں سٹھوم تا توفان آیا one day ایک دن there was a storm storm کے منہ توفان in the forest جنگل میں آیا the herb bought law اور جوڑی بوٹی نیچے رہی as usual ہمیشہ کی طرح the tick did not want to bought وہ tick نہیں چاہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ نیچے رہے the storm kept growing stronger اور توفان تیز ہوتا جا رہا تھا the storm توفان kept growing stronger اور وہ تیز ہوتا جا رہا تھا مضبوط ہوتا جا رہا تھا the tick could no longer bear it اور اب ساغون کا ساغون کو he felt his string giving away اور اس نے اپنا string اپنا طاقت کھو دیا he tried his best اس نے اپنا برپور کوشش کیا to stand upright کے سیدھا کڑا رہے لیکن آخر میں he fell down وہ گر گیا that was the end of the proud tick tree آپ دیکھ سکتے ہوں ساغون کا درخ جو ہرپ وہ ابھی بھی کڑا ہے when everything was calm again جب سب کچھ خاموش ہو گیا ملیب جب توفان ختم ہو گیا the herb stood straight اور herb جو جڑی بوٹی تھی وہ سیدھا کڑا ہو گیا he looked around اس نے ادھر ادھر دھے کیا he saw that the proud tick had fallen اس نے جو proud tick treaty ساغون کا درہ جوتا وہ گر گیا تھا moral pride goes before a fall thank you so much guys for giving us your precious time مجھے پورے اقین ہے کہ یہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے ضرور اس سے کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر آپ اسی طرح ہمارے ساتھ چلتے ہو اس کورس میں تو انشاء اللہ میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ اس کورس کے اند میں آپ اپنے آپ پر فخر محسوس کروگے یہ کوئی ordinary kurs نہیں ہے یہ ایک extraordinary kurs ہے یہاں پر اس بات کو ضرور یاد رکھنا کہ اس کورس سے آپ جو بھی سیکھتے ہو آپ جو بھی لکھا تو اس کو دو بار کم از کم دو بار اس کو پڑھو اور اوٹ لاؤٹ پڑھو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور شاید کیا اپنے سنو ہوگا کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ آپ نے پریکٹس ضرور کرنا ہوگا اس ٹاپک پر بھی اس لائنز پر بھی جو ہم نے آپ کو دی ہے چار پانچ ست لائنز اور اس کے بعد آج آپ کے ساتھ جو بھی ہوا آپ نے جو بھی کیا یا آپ کرتے ہو اس کے بارے میں بھی بھی آپ پریکٹس کرو کہ میں اس کے بارے میں بات کروں گا بھی پریکٹس میکس پرفیکٹ اور پریکٹس آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کہانی کو آپ نے صرف ایک بار آوٹ لاؤ پڑھ 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 اور زور زور سے پڑھ سٹوری کو اور پھر اس کے بعد آپ نے اسی سٹوری سے کم اس کم دس لائنز دس لکیر آپ نے لکھ نہ ہوگا اگر اس سے زیادہ آپ لکھ فلوین انگلی سپیکر بننا چاہتے ہوں اور یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے اگر آپ ایک بھی بات پر عمل نہیں کروگے تو پھر بھی یہ کورس انکمپلیٹ ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو کائنلی آپ نے کارٹون ضرور دیکھنا ہے اور ہر روز دیکھنا ہے اس کے بعد اگر آپ کا جو بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کائنلی کامل سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہوں سیو انشاءاللہ ان نیکس لیسن انٹل ٹیک کیئر ان پالام سپارم